موسیقی ویلکم بیک عزیزانِ گرامی ہم حضر شعب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کر رہے تھے حضر شعب نے اپنی قوم کو دراتے دراتے فرمایا وما قوم لوت منكم ببعید تم لوت کی قوم کا عذاب یاد رکھو وہ بہت دور بہت پرانی بات نہیں ہے وہ یہیں آس پاس کے ملک کا واقعہ ہے اور بہت دور بہت پہلے بہت پرانا واقعہ بھی نہیں ہے تمہیں معلوم ہے کچھ دور نہیں ہے لوت کی قوم کا واقعہ تم سے تمہیں معلوم ہے کہ وہ اپنے کفر و اعناد کی وجہ سے اور اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے کتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہو گئے تو ایسا کرو سنو ایسا کرو اپنے پروردگار سے توبہ کر لو بخشیش مانگو میرا پروردگار رحم کرنے والا محبت کرنے والا ہے سرہود کی آیت نائنٹی ہے یعنی جو گناہ بھی تم سے ہوئے جو سرزد ہو گئے سو ہو گئے ایسا کرو آج سے ہم نئے ہو جاتے ہیں میرے ساتھ بیٹھو اللہ سے توبہ کرتے ہیں بچھلے گناہوں کی اور وعدہ کرتے ہیں آئندہ انہیں نہ دہرانے کی تو نئے سیرے سے ہم زندگی شروع کرتے ہیں میں جانتا ہوں میرا رب بہت رحم کرنے والا ہے اور بہت محبت والا ہے ستر ماہوں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے وہ اپنے خالق اپنی مخلوق سے تو بلکل تمہیں نیا کر دے گا آج سے ہم نئی زندگی شروع کرتے ہیں ہم چاہتے نہیں کہ ہم کسی طرح بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوں اب جب قوم نے یہ سب سنا تو انہوں نے حضرت شعیب کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا کہنے لگے انہوں نے کہا شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے بھائی بند نہ ہوتے تمہارے آس پاس اتنے لوگ نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں آسکتے سورہ حود کی آیت نائنٹی ون کا ترجمہ میں نے پڑھا یہ ان کے شدید کفر اور انات کا مظہر ہے یہ بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ انہوں نے اپنے نبی سے کس طرح بات کی ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں سورہ حامیم سجدہ کی آیت فائیو میں وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اصل میں اس چیز سے ہمارے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں ہمارے کانوں میں بہرہ پنا چکا ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان بھی پردہ ہے سو تم اپنا کام کرو ہمیں اپنا کام کرنے دو اب یہ حضرت شعیب کو جب انہوں نے سنگسار کا بھی اور بغاوت کا عام بغاوت کا اعلان کر دیا ان کو سننے سے بھی انکار کر دیا توبہ تو بڑی دور کی بات ہے نئے سیرے سے نئے ہونے کی نئی زندگی شروع کرنا تو بڑی دور کی بات ہے یہ تو بعید از قیاس ہو گیا کہ وہ نئی زندگی شروع کریں گے وہ تو تیاری نہیں ہیں بات سننے کے لیے بلکہ انہوں نے مل کر فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ یہ جو آپ کے آس پاس گھیرا کیے ہوئے ہیں آپ کو بیچ میں رکھے ہوئے ہیں اگر اتنے زیادہ جماعت آپ کی نہ ہوتی تو ہم آپ کو ان میں سے نکالتے اور آپ کو سزا دیتے آپ کو سنگسار کر دیتے اور اس کے بعد جب حضرت شعیب جو خطیب الانبیاء ہے جو اتنا امدہ بولتے ہیں ان کو سننے سے انکار کر دیا اور کہا ہمارے پاس آ کر یہ خطبے مت دیا کرو ہمارے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں ہمارے کانوں میں بہرہ پنا گیا ہم نہیں سنیں گے تمہاری بات ہم ہمارے اور تمہارے بیچ تمہاری ہدایت جب بھی ہمارے پاس آئے گی ہمارے اور تمہارے بیچ پردہ حائل ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تمہاری ہدایت کی ضرورت نہیں ہے اور نہیں وہ ہم وصول کرنے والے ہیں ایسا کرو اپنا کام کرو یعنی ہمیں چھوڑ دو ہمارے حال پہ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو اور تم اپنا کام کرو سرہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شعیب نے کہا اے میری قوم کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے بھی زیادہ ہے یعنی تم یہ کہتے ہو کہ یہ اگر میرے قریب میرے بھائی بند نہ ہوتے میرے رشتہ دار نہ ہوتے مومن نہ ہوتے تو تم مجھے سنگسار کر دیتے تمہارا کیا خیال ہے مجھے اللہ تعالیٰ تمہارے حوالے کر دے گا اگر یہ نہ بھی ہوتے تو مجھے اللہ نہ بچا پاتا تم اللہ سے نہیں ڈر رہے اللہ تعالیٰ جس کا میں کام کر رہا ہوں وہ میرے خاندان اور قبیلے کی وجہ سے تم مجھ سے ڈرتے ہو کہ وہ میرے آس پاس ہیں اور ان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تم میرا لحاظ کر رہے ہو تم اس رب کا لحاظ نہیں کر رہے جس کا میں پیغام دے رہا ہوں اور تم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا طاقتور ہے وہ مجھے بچا سکتا ہے تم نے اللہ کے احترام اور خوف کو پسے پشت ڈال دیا ہے میرا پروردگار تو تمہارے سب آمال پر احاطہ کیے ہوئے ہیں اسے معلوم ہے جو تم کر رہے ہو تمہاری ہر چھوٹی بڑی حرکت سے باخبر ہے پھر سورہ حود کی آیت 93 کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں کہ حضرت شویب نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم اپنی جگہ جو جی چاہے کیے جاؤ میں اپنی جگہ جو میری رب نے مجھے کہا میں وہ کیے جاؤں گا تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں یہ حضرت شویب سے پہلے بھی کچھ انبیاء کو ان کی قومیں جھوٹا کہہ چکی تھی حضرت شویب کو بھی ان کی قوم نے ان کی ہر ہدایت کے جواب میں کبھی یہ کہا کہ لگتا ہے آپ پہ جادو ہو گیا ہے کبھی انہیں مسہور کہا کبھی انہیں مجنون کہا کبھی انہیں جھوٹا کہا اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ یہ قصہ سناتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہلے نہیں ہیں آپ سے پہلے جو رسول گزر چکے ہیں جو انبیاء گزر چکے ہیں وہ اس سے بھی بری قوموں کو بگت چکے ہیں اور اس سے بھی بڑے بڑے اور برے برے القابات ان کو دیے جا چکے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں اگر تمہیں بھی عذاب ہی کا انتظار ہے اور تم چیلنج کرتے ہو تو پھر ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کر انتظار کرتا ہوں اس وقت کا کہ تم پر عذاب نازل ہو ہی جائے قوم کے سرداروں نے حضر شویب کو پھر مزید دھمکیاں دینا شروع کی پرانے مذہب میں واپس آنے کے لیے جب مومن ڈٹ گئے مومنوں کو جو ان کے آس پاس تھے ان پر تشدد اور زیادتیاں بڑھ گئیں تو حضرت شویب نے اپنے قوم کے لیے بددعا کر دی ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے کہنے لگے شویب یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ انہوں نے کہا بھلے میں تمہارے دین کو مانو یا نہ مانو بھلے میں اسے ٹھیک سمجھو یا نہ سمجھو میں واپس کیسے آ جاؤں کافروں نے مطالبہ کیا کہ مومنوں کو دوبارہ اپنے آباؤ اجداد کا مذہب اختیار کرنا پڑے گا پہلے وہ کہتے رہے پھر وہ دھمکیوں پہ اتر آئے اور یہاں تک کہ پھر انہوں نے عزار آسانیہ اور تشدد شروع کر دیا عزیز آنے گرامی یہ بالکل وہی کیفیت ہے جو اہل مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ کی اللہ تعالی یہ قصہ سناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اس کے بعد سورہ آراف کی آیت ایچ ای نائن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس کفر سے نجات بخش چکا ہے تمہاری مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہمیں لائق نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں ہاں اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو پھر ہم مجبور ہیں ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے ہمارا بھروسہ ہمارے اللہ پر ہے یہ اس قوم نے حضرت شویب کے ساتھیوں نے اس قوم کی زیادتیوں کے جواب میں اپنی قوم کا مو توڑ کر انہیں یہ کہہ دیا کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا دین ایمان توحید چھوڑ کر واپس کفر کی طرف لوٹ جائیں اس کے بعد حضرت شویب نے دیکھا کہ اب اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے رب سے یہ کہیں الہی فیصلہ فرما دیں حضرت شویب کہتے ہیں رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق و انتا خیر الفاتحین سورہ آراف کی آیت ایٹی نائن میں حضرت شویب اپنی قوم کے لیے بد دعا فرما دیتا ہے کہتے ہیں اے پروردگار ہم میں یعنی حضرت شویب اور ان کے ساتھیوں میں صحابہ میں ان کے جو ساتھی تھے جو ان کے مومن بھائی تھے ان میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے تو سب سے بہتر انصاف کرنے والا اور فیصلہ کرنے والا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی دعا رد نہیں فرماتا جب وہ منکرین اور مخالفین کے لیے بد دعا کرتے ہیں تو وہ بھی این اللہ کی منشاہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی رد نہیں فرماتا تو ان کی قوم کے کافر کہنے لگے ٹھیک ہے تو پھر تم شویب کے ساتھ رہو اب تم نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے گھاٹے میں پڑ جاؤ گے قوم مومن جو حضرت شویب کے ساتھ تھے انہوں نے ان کفار کے چیلنج کی کوئی پرواہ نہیں کی یہاں تک کہ حضرت شویب نے بد دعا کر دی اور اللہ تعالیٰ نے زلزلے کا فیصلہ فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَسْبَخُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ ان پہ زلزلے کا عذاب آئے گا ان کو زلزلے نے آ پکڑا وہ اپنے گھروں میں موہ الٹے پڑے رہ گئے یعنی زمین لرزنے لگی شدید زلزلہ آ گیا جس کی وجہ سے ان کے جسموں سے روحیں پرواز کر گئیں ان کے بے جان لاشیں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے جان رہی نہ حرکت اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی طرح کی سزائیں دیں اور کئی طرح کی عذاب ان پر نازل کیے کیونکہ وہ بری آتنوں میں مبتلا تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا زلزلہ مسلط کیا جس سے وہ بے حصو حرکت ہو کر رہ گئے اور ایسی چیخ کا عذاب بھیجا کہ ان کی تمام آوازیں خاموش ہو گئیں نیچے سے زمین ہیلی اور اوپر سے چیخ کی آواز آئی ایسے بادل کا سایہ کیا جس سے ہر طرف آگ کے انگارے برسنے لگے یہ ایک ہی قوم پر مختلف تین عذاب ہیں تین درہا کے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر صورت میں کلام کے سیاق و سباق کے مطابق کسی ایک عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے یعنی اس قوم کے کچھ لوگوں پر یہ عذاب بھی ہے کچھ پر یہ بھی ہے کچھ پر یہ بھی ہے سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی اور نبی کے ساتھیوں کو دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے دین حق و ترک نہ کیا تو وہ انہیں بستی سے نکال باہر کریں گے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں خوف زدہ کر دینے والا زلزلہ بھیجا تو اس کا مطلب ہے جن لوگوں نے مومنوں کو یہ دھمکی دی تھی وہ زلزلے کے عذاب سے دوچار ہوئے ہیں سورہ حود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے جو انہوں نے حضرت شعب کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر دوسرا عذاب آیا ہے کیونکہ ان پر ایک ہولناک آواز کا عذاب آیا اب یہ بھی کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے حضرت شعب کا مذاق اڑایا ہے ان کی نماز کا مذاق اڑایا ہے توحید کے صاف انکاری ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی سے گستاخی کرنے کے سزا کے طور سے ایک بہت بڑی اونچی چنگھاڑ کی آواز کے عذاب سے دوچار کیا وہ اس سے ہلاک ہو گئے ان کی تمام آوازیں اسے ایک آواز کے ساتھ بند ہو گئیں اب یہ عذاب نمبر دو ہے سورہ شعرہ میں پھر اللہ تعالیٰ سائبان والے دن کی بات کرتے ہیں یعنی ان کا جو مطالبہ تھا وہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ تم مسہور ہو جادو زدہ ہو اور کیا ہو ہماری طرح کے ایک عام انسان ہو بلکہ ایسا ہی نہیں کہ عام انسان ہو بلکہ انسانوں میں بھی جھوٹے ہو اگر سچے ہو تو ایک کام کرو پھر آسمان سے ایک ٹکڑا لا کے ہم پر گرا دو شعیب نے کہا کہ تم میرا رب خوب واقف ہے تمہارا چیلنج اس تک پہنچ چکا ہے اب اس سزا کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعرہ میں ہی تو ان لوگوں نے شعیب کو جھوٹلایا تو سائبان والی دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا اور اس دن کا عذاب بہت سخت تھا مفصلین فرماتے ہیں کہ ان پر سخت گرمی مسلط ہوئی اللہ تعالیٰ نے سات دن تک ہوا کو رک جانے کا حکم دیا گرمی کی شدت پانی سے کم ہوئی نہ سائے سے کم ہوئی نہ تہخانے میں تہخانوں میں بھاگ کے انہوں نے پناہ لینے کی کوشش کی کہ تہخانوں میں داخل ہونے سے شاید گرمی کی شدت کم ہو جائے تب بھی نہیں ہوئی پھر وہ گھروں سے باہر میدان میں نکل آئے اچانک ان پر ایک بادل کا سایہ ہوا سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ کچھ تسکین حاصل ہو جب اس سب کے سب جمع ہو گئے پوری قوم تو اسی بادل میں سے چنگاریاں برسنے لگیں آگ کے شولے برسنے لگیں زمین زلزلے سے ہلنے لگیں آسمان سے آواز بھی آئی اور شولے بھی آئے اور یہ جو باقی کی قوم تھی جو ان سب میں سب سے زیادہ بری تھی ان پر ایک وقت میں تینوں عذاب آئے تو مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ تینوں عذاب پوری قوم پر آئے ایک ساتھ اور کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں کچھ پر یہ آیا کچھ پر یہ آیا کچھ پر تینوں آئے اور زیادہ روایات میں یہ ہے کہ پوری قوم کو ایک میدان میں اکٹھا کر کے تینوں عذاب ایک ساتھ تینوں عذابوں میں اللہ تعالی نے مبتلا کر دیا زمین سے زلزلہ اونچی آواز سے کانوں کے پردے پھٹ گئے زمین کے زلزلے سے وہ موں کے بل نیچے گرے اور پھر آسمان سے آگ اور شولے برسے جس سے وہ ختم ہو گئے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شویب کی تقذیب کی تھی یہ ایسے برباد ہوئے گویا کہ وہ کبھی اس شہر اور اس بستی میں آباد ہی نہیں ہوئے تھے اللہ تعالی نے حضر شویب علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا سورہود کی آیت نائنٹی فور اور نائنٹی فائف کا ترجمہ ہے اور جب ہمارا حکم عذاب کا آ پہنچا تو ہم نے شویب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت کے صدقے بچا لیا اور جو ظالم تھے ان کو ایک شدید اونچی چنگھار نے آدھ پوچا تو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے گویا ان میں کبھی گھروں میں کبھی آبادی تھی ہی نہیں کوئی انسان بسا ہی نہیں تھا سن رکھو مدین پر ویسی ہی فٹکار پڑی جیسی سمود پر فٹکار ہوئی تھی قوم سمود پر یہی عذاب آ چکا تھا زمین سے زلزلہ اور آسمان سے ایک اونچی چیخ کی چنگھار کی آواز اس آواز سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور گوشت جو ہے پھٹ گیا جسم سے ہڈیوں سے گوشت جدا ہو گیا زمین کے زلزلے نے اتنا ان کو چکرا دیا کہ وہ موں کے بل نیچے گرے اور اس آواز سے وہ ان کا گوشت ایسے جیسے کپڑا پھٹ جاتا ہے ایسے انسان سے گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا اللہ تعالیٰ سورہ حود میں آیت نائنٹی فور اور نائنٹی فائیو میں بتا رہے ہیں یہی کا یہی عذاب جو آج شعیب کی قوم کو ملا ہے یہ قوم سمود پر آ چکا ہے اب یہاں اور بڑھاوے کے ساتھ ہوا کہ سائبان والا دن کا ہائی سے جس دن بادل بادل کو دیکھ کے پوری قوم بھاگتی ہے ایک میدان کے نیچے اکٹھی ہوتی ہے پورا بادل ان کو گھیر لیتا ہے آخری بندہ بھی اس قوم کا جو نافرمانوں میں سے ہے جو کفار میں سے ہے جب وہ اس کے نیچے آ جاتا ہے تو ایک ساتھ ہی نیچے سے زلزلہ ادھر سے چنگھارنے کی آواز اور پھر بارش کی طرح شول آگ کے آسمان سے اس بادل سے بجائے کہ پانی برستہ آگ برسنے لگی اور وہ لوگ قتم ہو گئے تو یہ پھٹکار کا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تباہی ہی نہیں یہ لانت بھی ویسے ہی پڑی سورہ آراف کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی قوم کے سردار لوگ جو کافر تھے انہوں نے اپنے شعیب کے لوگوں کو جو دھمکی دی تھی اس کے نتیجے میں اور جو خسارے میں پڑے رہنے کا کہا تھا اس کے نتیجے میں قوم کی ہلاکت ہو گئی اور اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شعیب ان میں سے نکل آئے کہنے لگے بھائیو میں نے تو تم کو پروردگار کے سارے پیغام پہنچا دی ہے تمہاری خیرکاہی کی تھی اب جتنی کر سکتا تھا تمہاری خیرکاہی کر لی اب جو عذاب تم پر آیا ہے وہ تمہاری اپنی وجہ سے آیا ہے اب مجھے کوئی غم کوئی رنج نہیں ہے اب میں کیا کروں رنج کر کے بھی یعنی اس میں اپنے لوگ بھی ہوں گے اب ان کو وہ تباہ برباد ہوتے دیکھا حضر شعیب کو اور مومنوں کو وہاں سے نکل جانے کو کہا اور ایسا فرمایا کہ بعد میں جب وہ وہاں سے گزرے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ ملک کبھی کسی انسان سے آباد ہوا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ زلزلے کی وجہ سے وہ جو لوگ تھے وہ سب زمین کے اندر چلے گئے زمین برابر ہو گئے زمین برابر ہو گئی تو جب وہاں سے لوگ دوبارہ گزرے تو وہاں تو کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے کوئی انسان جیسے کبھی بسا ہی نہیں آیا ہی نہیں یعنی ان لوگوں کے تباہ ہو جانے کے بعد حضر شعیب کو ان کی بستی سے یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا کہ آپ نے اپنا کام کر دیا اور حضر شعیب یہ کہتے ہوئے چل دئیے میں نے پوری خیر خواہی کی میں بہت بھلا چاہتا تھا میں تو اللہ کے احکامات تمہارے تک پہنچا کے تمہاری ہمدردی اور تمہاری آخرت اچھی کر رہا تھا اپنا فرض پورا کر رہا تھا لیکن تم نے نہ صرف یہ کہ توجہ ہی نہیں کی بلکہ تم نے اصلاح کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو ہی ختم کر دیا یہاں تم نے مزاق اڑانا شروع کر دیا یہاں تم نے مجھے دھمکیاں دینا شروع کر دی پھر حضرت شعیب کا جو قصہ ہے عزیزانِ گرامی یہ ہمیں جس ایمانداری کا سبق دیتا ہے تجارتی اصول ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے اصول ہوتے ہیں اب اگر ان کی قوم کو مابطول کی کمی پر بار بار درانے پر بے ایمانی پر بار بار درانے پر اگر وہ نہیں رک رہے ہیں تو اتنا بڑا عذاب آ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بے ایمانی یہ رہزنی یہ کرپشن ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس پر قوم عذابوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور حضرت شویب کے یہ بات کہ آؤ بیٹھو توبہ کرتے ہیں نئے ہو جاتے ہیں نئی زندگی کی آج سے شروعات کرتے ہیں تو آئیے پھر ایسے ہی کرتے ہیں جو اب تک ہو چکا سو ہو چکا اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ اپنے حفظ و امان اتا کرے اور ہر طرح کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی